نمسکار آپ دیکھنا آج تک میں ہوں نفجت اور سب سے پہلے تصویر ایک دردناک صبح کی تصویر اور یہ تصویر دلی کی ہے دلی کے ارپت ہوتیل کی یہ تصویر ہے جہاں پر بھیشنا آگ لگی ہے جس میں آپ یہ تصویریں دیکھئے کس طریقے سے جان بچانے کے لیے لوگ کھڑکی تک سے کھڑ رہے تھے دلی کے ہوتیل میں آگ لگی نو لوگوں کی موت کی خبر آ چکی ہے مرنے والوں میں سات پروش ہے ایک مہلا ہے ایک بچہ بیس میں شامل ہے صبح قریب ساڑھے چار بجے کا یہ پورا واقعہ ہے جس وقت آگ لگی ہے آگ لگنے کے بعد لوگ دہشت میں آگئے کئی لوگوں نے جان بچانے کے لیے ہوتے ہیں کی کھڑکیوں سے بھی چلا جاتا گیا اور ان کی موت ہو گئے فلال آگ پر قابو پالی آگیا ہے اور موقع پر رہت اور بچاپ کا کام جاری ہے لیکن اس بیچ خبر یہ کہ نو لوگوں کیس میں موت ہو چکی ہے اور سب سے دردناک حادثہ کہ لوگ جان بچانے کے لیے کھڑکی سے کود رہے تھے لیکن کیا پتا تھا کی کودتے ہی وہ سیدھا موت کے مونے چلے جائیں یہ چار تصویریں ہم آپ کو اپنی سکرین پر دکھا رہے ہیں دردناک حادثہ صبح ساڑھے چار بجے کا ایک پورا واقعہ ہے جس وقت یہ آگ لگی لیکن بڑا سوال یہ ہے کی کس طرح کے انتظامات وہاں پر تھے حالانکہ ابھی تک آگ کی جو شروعاتی جانت میں کہا جا رہا وہ یہی ہے کی شورت ستکت ہی موت کے بچے ہو سکتا ہے صبح ساڑھے چار بجے کا موت سبھی لوگ سوئے ہوئے تھے شاید کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اس بات کا کی کہاں سے آگ لگی اس وقت یہاں سے ایک لیڈی لیڈر اوپر آپ دیکھئے لیڈر ہے وہاں سے نیچے آنے کا کوشش کر رہی تھی اور وہ نیچے گر گیا چانک اس کا تو یہ ڈیکٹنگ سے آگ لگی تھی جب ڈیکٹنگ سے آگ فیلتی ہے تو ہر روم میں دھوہاں پہلے گزرتا ہے دھوہاں آتے ہی نیچے سے شور مچانے لگے لوگ جو اندر تھے پہلے اپنا جان بھی بچا رہے تھے وہ بھاگے تو اس پر سے انہوں نے بخور مچایا کہ سب نیچے آ جاؤ نیچے میں سیڑی تو اتنی آپ کا معروفہ چار فیٹ کی ہوتی ہے اس میں لوگ دھکا مکی کرنے لگے تھوڑے لوگ جو بھاہر آگے آ چکے تھے میں یہی کھڑا تھا اور تھوڑے لوگ جان کے جو پبلک بھی چھوڑنے ہو چا رہی تھی نیچے آ جاؤ آگ فیل رہی ہے فیل رہی ہے تو دو تین لوگ نے شیشہ توڑ کے پھر کودنے کا کوشش اس وقت یہاں سے ایک لیڈی لیڈر اوپر آپ دیکھئے لیڈر ہے وہاں سے نیچے آنے کا کوشش کر رہی تھی اور وہ نیچے گر گیا چانک اس کا تو یہ ڈیکٹنگ سے آگ لگی تھی جب ڈیکٹنگ سے آگ فیلتی ہے تو ہر روم میں دھوم تو تصویریں آپ کو دکھا رہے کس طریقے سے حالانکہ چشمدید بھی بتا رہے کہ حادثہ ہوا کیسے لیکن ایک دردناک حادثہ آگ میں نو لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور یہ تصویریں ذرا دیکھیں کس طریقے سے جان بچانے کے لیے لوگ سب سے پہلے اوپری منزل پر گئے اور پھر وہاں سے کسی طریقے سے جان بچانے کے لیے انہوں نے چھلانگ لگائی لیکن یہ موت کی چھلانگ ثابت ہوئی آگ اتنی بھیانکتی ہے ہوتیل ارپت ہے کرول باگ علاقے میں یہ ہوتیل ہے ہوتیل ارپت جہاں پر بیش ناگ لگی ہے جس میں نو لوگوں کی دردناک موت ہو گئی ہے چشمدید بھی بتا رہے کہ اکر کس طریقے سے لوگ وہاں خود کو بچانے کے لیے چھت سے بھی کود رہے تھے چھلانگ لگا رہے تھے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے رامندر پر ایک بار پھر سے بڑا بیان دیا ہے یوگی نے کہا ہے کہ رامندر کا مدہ حل ہونے میں چوبیس گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے تو دوسری اور شنکرہ چارے سوروپران نے سترہ فروری کو ایوڈیا کچھ کا فیصلہ کیا ہے یوگی آدیتنات ویدھان سبھا میں کہہ رہے ہیں کہ دیش کے سب سے بڑے ویوات کا راستہ نکالنے میں پچیسوہ گھنٹہ نہیں لگنا چاہیے یعنی چوبیس گھنٹے میں ایوڈیا ویوات کا راستہ نکل جائے گا سادھو سنت بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایوڈیا میں بھاوی رامندر نرمان کی تاریخ کا اعلان بھی لوگ سبھا چناؤ کی تاریخوں سے پہلے ہونا چاہیے جیسے جیسے چناؤی پارا اوپر اٹھ رہا ہے رامندر کو لے کر سیاسی بیان بازی تیز ہوتی جا رہی ہے بی جی پی پر رامندر کو لے کر دباؤ لگاتار بڑھ رہا ہے ایسے میں اس بار ویدھان سبھا میں سی ایم یوگی نے کہا کہ بٹوارے کا تو ویواد ہے ہی نہیں جب ارابات اچھین ایلے کی تین سدسیر بسیس پیٹھ نے اس بات کو کہا ہے کہ جہاں راملالہ بیراجمان ہے وہی رام جنم بھومی ہے تو میرا یہ ماننا ہے پورے دیس کا یہ ماننا ہے کہ بیواد تو وہی پر سمات ہو چکا ہے بٹوارے کا تو کہیں بیوادی نہیں ہے بیواد کیول یہ تیہ ہونا تھا کہ یہ رام جنم بھومی ہے یا نہیں ہے مطلب جو بیواد انگریزوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے جو پچھلے ستر سال سے عدالتوں میں ہے جس پر سپریم کورٹ میں تاریخ پر تاریخ کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اسے سی ایم یوگی چوبیس گھنٹے میں سلجھانے کا دعویٰ کر رہی ہیں یوگی آدیتنات جس گورکنات مندر سے آتے ہیں اس کی تین پیڑھیاں رام مندر آندولن سے جڑی رہی ہیں سی ایم یوگی کا بیان ایسے سمجھ میں آیا ہے جب سوامی سواروپا نند سرسوتی کی اگوائی میں سنتوں نے سترہ فروری کو پریاغ راج سے ایودھیا کچھ کرنے کا اعلان کیا ہے ایودھیا میں رام مندر نرمان کا راستہ نکالنے کے لیے کم کی ریتی پر سوامی سواروپا نند نے دھرم سنسط کا آیوجن کیا تھا جس میں انہوں نے صاف صاف اعلان کیا تھا اب رام مندر کا انتظار اور نہیں سوامی سواروپا نند کے اگوائی میں سادھو سندھ پریاغ سے پرطاب گڑھ اور سلطان پور ہوتے ہوئے ایودھیا پہنچیں گے اکیس پروری کو ایودھیا میں شلہ پوجن کی تیاری ہے اکیس کو کیا کارک رہے ہیں شلہ نیاز کیسے شلہ نیاز کریں گے وہاں ہم جائیں گے چناؤں سے پہلے رام مندر پر سادھو سندھوں کے کڑے روح کو دیکھتے ہوئے کیندر سرکار نے سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی جس میں ایودھیا میں غیر ویبادت زمین کو رام جنم بھومی نیاز کو سونپنی کی اپنی عرضی دائر کی گئی اس کے بعد سنگ اور وی ایچ پی نے تیہ کیا کہ لوگ سبھا چناؤں تک رام مندر مدے کو لے کر سرکار پر دباو نہیں ڈالا جائے گا لیکن رام مندر پر سادھو سندھوں کا سخت روح چناؤں سے پہلے بی جے پی کے بیچینی بڑھائی ہوئے ہیں آج تک میورو لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے